بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزی عدوہ خانہ معزیز ناظرین اکرام روزانہ پانچ سے سات کشمچ کھانے سے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے اور کیا فائدے ہیں آج کی اس ویڈیو میں مکمل جانیں گے کہ اگر کوئی شخص روزانہ پانچ یا سات کشمچ استعمال کرے وہ بھی سردی کے موسم میں تو اس کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ہر فائدہ ضرور سنیے گا ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو دبا کر آل پر کر دیں تاکہ آپ دوستوں کو ایسی مزید ویڈیوز ملتی رہیں تو کشمش جو ہے خاص قسم کے انگوروں سے تیار کی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں کشمش کی دو قسم کی کشمش ہوتی ہے سرخ اور سبز سرخ جو ہوتی ہے اسے ہم منقع بھی کہتے ہیں اور بڑی کشمش بھی کہتے ہیں اور سبز جو ہے اسے ہم کشمشی کہتے ہیں اور چھوٹی کشمش بھی اسے کہا جاتا ہے سب سے بہتر کونسی ہوتی ہے سبز چھوٹی جو کشمش ہے وہ بڑی کی نسبت زیادہ بہتر اور طاقتور ہوتی ہے اور زیادہ فوائد ہوتے ہیں کشمش مزاج کے اعتبار سے گرم اور تر ہے اسے اس لئے سردی کے موسم میں استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اب کیا جسم میں تبدیلی آتی ہے روزانہ پانچ یا سات کشمش کھانے سے دماغ کو طاقت دیتی ہے اور باہ کو طاقت پہنچاتی ہے مردوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے کشمش کیونکہ مردانہ کمزوری دور کرتی ہے اور مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے خون کو صاف کرتی اور بڑھاتی ہے جسم میں خون کو زیادہ کرتی ہے بڑھاتی ہے طاقت بخشتی ہے جسم کو اور قبض کشا ہے قبض جو ہے اس کو ہونے نہیں دیتی اگر قبض ہو تو قبض کو رفع کر دیتی ہے خانسی، زکام، دمہ، چیچک اور خسرہ بغیرہ میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے کشمش اگر آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہے پسند آئی ہے تو لائک کر کر شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا